بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم پیارے ناظرین امید آپ سب خیریہ سنگر اللہ کے شکر آپ کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں نان ساتھ میں دال کون سی ہے مصر والی ہاں جی مصر جگر آپ بنائے تھے نا یہ ساڑھے بارہ بجرے ہیں ساڑھے بارہ بجرے آپ کو یاد آیا ناشتہ کرنا ہے نہیں یہ میرا نہیں ہے ابراہیم آیا نا تو وہ سبا کو ناشتہ نہیں کر کے جاتا تو ہمیں پر کچھ کھانے کے لیے لیا ہم جب بوک لگ رہی ہے تو پھر ہم نے جانے ہیں نا سپتہ آ رہی ہے سب کو لے کے اس کے ٹکے لگانے ہیں ہفاظ ٹکے لگوانے لکے جا رہی ہوں اس کو میں نے شکریہ بار جی کو دیا میں کہا اس کے ذرا پکڑو میں ابراہیم کو ذرا ناشتہ دے دوں چلو ٹھیک ہے آپ یہ کرو میں جو ہے نا جا کر روٹی لگوانے کے لیے بھیجتا ہوں ہاں جی چندہ ابے جی آپ یہ فاطمہ کے پاس پہنچے میں آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی ذرا حال چاہ لیتی ہیں سلام علیکم سلام علیکم تب یہ تو ٹھیک ہے کہنے تب یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں جی پہلے نا وہ میرا بیٹی کا مسئلہ تھا نا تو پھر میں وہاں پہ ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر سے یا ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے یا ڈاکٹر ایک ہی بات ہوتی ہے ڈاکٹر سے نا میں نے چیک کر رہا تو بہت ہی زیادہ تھا میرا بیٹی ایک سو ستر پہ تھا میرا بیٹی پھر انہوں نے گولی دیا وہ زبان کے مینے میں نے رکھی ہیں پھر کم ہوا ہے تو پھر انہوں نے دوائی دیا تو انہوں نے کہے اب ڈیڑھ سو پہ ہوگیا تو پھر انہوں نے ٹکا بگرہ بگر کے دوائی دیا تو انہوں نے کہا جو آپ پہلے گولی کھاتے ہونا وہ استعمال کرتے رہے پھر میں دیکھا بھی مسئلہ تھا میرا تو پھر انہوں نے دوائی دیا وہ بھی میں کھا رہا ہра ہوں اللہ تبیت Tür چیل آمین شکر ہے کہ 레سے ہے اور وہ دم سے آرام آیا ہے ہاں جی دم سے بھی وہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ خالی پیڑ آپ نے تویز لینا ہے پانی پینے دم وہ پھر خالی وہ تو سوئے ہوئے ہوتا ہے وہ تو پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے ان کے پاس اس لیے وہ تو پھر جمعہ والے دن جائے تو پھر ملتا ہے کیونکہ تبارک تو وہاں پہ بہت ہی رش ہوتا ہے اس دن آپ چھوڑ کے آئے تھے میں تو پھر ہم چار پانچ بجے آئے تھے رش تو بہت زیادہ تو روزانہ ہی رش ہوتا ہے یہ نہیں کہ بھی ہاں بھی سوار والے دن یا پیر والے دن رش بہت ہوتا ہے ہاں جی وہ رش بہت ہوتا ہے میں نے کہا پتہ نہیں کہ وہ یہ تو پھر سوپہ جائے تو میں جی تشام ہی ہو جائے گی جہاں پہ آتے آتے البتہ جائے نا سمیہ کمزور لگ رہی ہے سمیہ کمزور لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کھا پی نہیں رہی کھانا پی نے بند کر رکھا ہے کہتے ہیں میرے پاس سے میں اتنا درد ہوتا ہے میں نے کہی اس کے بھی گیس کا مسئلہ ہے خدا کہناو لگو تمہاری عمریں ہیں چھوٹے چھوٹے تمہاری عمریں ہیں سارا کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں میں نے کہا پتہ نہیں تجھے کیا ہوگی ہے پھر میں تو بہت ہو نکلا صبح اڑتا ہوں کہ سورہ دن جائے ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ صبح کب اٹھا ہوں میں ٹھیک ہے کام کرتا پھر رہوں طبیعہ صحیح ہوتی ہے میں آج دیکھ ماشاءاللہ پورا گھاس کا گھائیں کا لے کے آئیوں میں نے کہ شکر ہے طبیعہ صحیح ہوتی تو میں کام میں گھبراتی نہیں ہوں شکر ہے اللہ پاک ہنہ نہیں گھبرانا نہیں ہے میں اب یہ سوچ رہی تھے میں نے کہا مٹی دلواتے میں یہ لپائی کرلوں یہ سارا گندہ ہویا پڑا ہے یہ ہے کہ یہاں پہ جائنا اگر لپائی ہو جائنا یہ زبردست آپ کا سین ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا ہاں جی پھر چھوٹے چھوٹے یہاں پہ پودے لگا دوں ہاں کیا بات ہے صحیح بات ہے زبردست ہو جائے کیونکہ یہ طبیعت کی بات ہوتے ہیں طبیعہ صحیح ہو تو پھر کام میں بنا گھونی کہتا ہے آئی انشاءاللہ تل بس میں اپنے گھر سے کام سے فری ہو جاؤں اس کے بعد جائنا مین ترجی ہے آگے کی جیسے کہ سردی آرہی ہیں یہاں پہ یہ شیشے لگوانی ہے ایک اس میں ہمارے کا شیشے لگوانی ہے اب یہ دیکھیں جو ہاں پہ ہمارے پاس ادھر لگا ہوا ہے ونڈو لگی ہوئی ہے اس کا رسم ہے زمینہ سمان کا فرق کیونکہ اس میں پتہ نہیں تھا سمجھ نہیں تھی نئے نئے تھے تو یہ ہے کہ جیسے جیسے فیلڈ میں آتے گے سمجھ آگئی وہ ہم نے المونیم لگوائی ہے المونیم کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نا کھول کے اتار کے جاں مرضی شیشے اور وہ رکھ دو اب یہ جو ہے نا یہ فکس ہوئی پڑی ہے یہ بیرے اندر سمٹ کے اندر پکا ہوا پڑا خیر جہر سی بات ہے گھر کو توڑنا تو نہیں ہے پکا ہوا ویسے یہ بس لیکن یہ ہے اس کے اندر جو شیشے ہیں نا وہ لگوائیں گے ہاں صحیح بات ہے شیشے لگیں گے سردی تو نہیں جائے گی نا ہاں صحیح بات ہے نہیں وہ لازمی کروائیں گے انشاءاللہ میں جو ہے نا فارق ہو جائیں بس جتنا رہ گیا تھوڑا بہت کام فارق ہو کے جائیں اس کا جائیں میں ونڈو کا شیشوں کا کریں گے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا وہ دودھ وغیرہ آپ نے کہا تھا کہ دودھ ہے پڑا تو پھر دے دو مجھے آپ ہی نے پتہ نہیں یہاں پہ کیا چیز کاٹ کے رکھے ہوئی ہے ابھی آپ کے ساتھ میری ہونے والی ہے سخت لڑائی یہ آپ منائی ہیں کاٹ ہے آپ نے یہ دیکھیں کتنے پیارے آلو ہیں کتنی پیاری گوبی ہے کتنی پیاری مرچیں ہیں آپ نے دھکے کیوں نہیں رکھا چیزیں دھاپ کے رکھا کرے ہیں مکیاں بہت زیادہ ہیں میں نے دھکیا تھا یہ بچوں نے اتار کے رکھا یہ دیکھیں یہاں لگ رہی ہے دھکیوے چیز ہوتی ہے دھاپیوے چیز اچھی ہوتی ہے اور طب یہ ٹھیک ہے میرس بیٹی جائیں آپ کو بھی لوگ میں نظر نہیں آئے گی کہ وہ جائیں بھی آرام کر رہی ہے تھک جاتی ہوگی جائر سی بات ہے کام کنگا جائرہ کرتی ہے گھاس وغیرہ وہ بیچاری کرتے ہے کیونکہ میری طبیعت نہیں سی ہوتی ہے اس لئے آج میں جائیں ہوں شکر اللہ پاک دوائی کھا رہے ہوں تو طب یہ سی رہا تھا جب دوائی چھوڑ جاتے ہیں پھر میری پودیشن ہو جاتی ہے میں دے گا مسئلہ ہے تو پھر کہتے ہیں بہت پیارے بہن بھائیں بھائی آپ نا مچے کم کھا کرے ہیں مرچیں دوائی کم کرنا نا مرچیں بہت زیادہ کھاتے ہو وہ پھر جانا تکلیف دیتی ہے تنگ کرتی ہے چلیں جو میں نکلتا ہوں گھر کیونکہ وہ مستری بھائیوں کی کال آئیے وہ سامنے والا جو گیٹ کا وہ ہم نے وہ ریمپ سا بنوانا ہے سیمٹ لینی ہے دو بوری ہیں دس فٹ بجری لینی ہے وہ کہہ رہے ہیں آدھے گھنٹے میں مسجد کا کام کمپلیٹ کر کے پہنچ رہے ہیں کیونکہ کل میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ بھئی ایک گھنٹے پہلے جو ہے نا آپ کام ختم کر کے ادھر آ جانا یہ کر دینا ساتھ کے ساتھ یہ بھی فائنل ہو جائے تو جو ہے نا جیسے میں آپ کی طرف آ رہا تو ان کی کال آگے بھی ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں آپ یہ سمان جو ہے نا پورا کہت اللہ خیر اس کو کمیز بھی پنا دیں اس کی ڈڈڈی دیکھیں یہ ایسے بس اب اس نے اسے نہیں لائے تھا میں نے چلیں ٹھیک آپ یہاں پر آم کریں میں نکلتا ہوں جی کون سا گٹر یہ پانی یہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے مستری بھائیوں کو بلانا تو ہے وہ جو مرمت وغیرہ کرانی ہے اس کو بھی دکھوا لیں گے ذرا تھوڑا سی معاملہ ٹھیک ہو جانا ابھی مسجد میں لگے ہیں نا مستری بھائی وہاں سے آئیں گے مستری بھائی فارق ہوں گے نا پھر ایک دن جو ہے نا یہاں پہ لگوا دیں گے دو تین گھنٹے جو لگانے ہیں شکریہ جی تیار ہو چکی ہے محلے میں جی پتیسے والا بھائی آیا ہے وہ اپنا سپیکر چلا کے کھڑا ہے اور زارہ گھر کا خیال کرنا ہم نا ٹیکہ لگوا کے آ رہے ہیں ٹیکہ لگوا ہے نا ہاں جانا نہیں کہیں پہ رونا بھی نہیں یہیں پہ رہنا چلتے ہیں جی ایک ہمارے بھائی ہیں ایک ہمارے پیارے بھائی نہیں ہیں ماشاءاللہ بھین بھائی تو ہمارے بہت سارے ہیں لیکن جس کام سے جا رہے ہیں دولن کا جہیز کا سمان لینا ہے میرے پیارے بھائی نے کہا تھا کہ بھابی جان کو ساتھ لے جائیے گا تو آپ مجھے حکم دیا تھا کہ بھابی جی کو بھی آپ جانا بھائی جان ساتھ لے جائیے گا جانا مل چل کے آپ سمان دیکھ لیجئے گا جو ضرورت کا ہو اور انشاءاللہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویلوگ کے ساتھ رہنا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا سمان زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں اس ٹائم میں ہم لے لیتے ہیں ہاں وہ شروع ہے کیا ہو گیا بات بھی نہیں کرنے دے رہا بھولی جا رہا بھولی جا رہا بھولی جا رہی ہے حیرہ وہ بھی کچھ کہا رہی ہے کیا کہا رہی ہے ہاں وہ کان ہوئے میری شرک کیا تو کیوں وہ کان میں در دھا دھوائی لینی ہے اس کی بچاری کی دیکھ 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 تی وہ کہ تمہ چوب کرو اب وہ سے مطام ہو گیا نا بول لے گا دیکھ 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 یہ حال ہے اس کا کیمرہ آپ نے چلایا ہے وہ بد کے بولے گا آپ سے دشمن ہی ہے نا آپ کے کیمرے سے آپ سے نہیں آپ کے کیمرے سے ہو دیکھیں ویسے اتنا بلوائیں گے بولے گا نہیں چپ کر کے بیٹھا رہے گا اب جو ہے نا اپنی مرضی سے جیسے میں نے کیمرہ آن کی ہے اب جو ہے نا شروع ہو گیا شروع ہو گیا کیا ہوا ہے کیا ہے ہاں اب چپ ہو گیا یہ نا میرے خیال سے مجھے لگتا ہے یہ نا شاید اسے لگتا ہے کہ میں آپ سے لڑ رہا ہوں شاید یہ ہی سمجھ رہا ہوگا چلدہ یار میں تو اتنا میٹھا پیار سے بات کر رہا ہوں آپ کا ایسا ہی لگ رہا ہے میں لڑ رہا ہوں آپ کی مالکن کے ساتھ نہیں لڑ رہا نہیں لڑ رہا تیری مالکن کے ساتھ پھلال جو گھر میں مجھوڑ ہیں سارے مالک ہیں سارے مالک ہیں چلا ہو جو چلے دیر ہو رہی ہے ابھی جی بھائی جی کی دکان پر پہنچے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے یہاں پہ جو ہے رضائییں جا نمازیں گدے تکیے تقریبا سردیوں کی جائنا پروڈیکٹ یہاں پہ ملتی ہے گرمیوں کا سمان بھی ہوتا ہے سلائے مشینیں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ جی پسند کی جا رہی ہے رضائیوں کا استر جو ہوتا ہے یہ پسند کیا جا رہا ہے ڈولن کے جہیز میں جو ہم نے دو رضائییں رکھنی ہے کلر تو آپ نے دیکھنے جناب یہ بھی پیارا ہے کلر اور بھی ہیں لیکن یہ پیارا بوت ہے چلیں ابھی پسند کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ والی جائنا جائے نماز پسند کی سلطان پہ کھولیے گا جائے نماز آپ دیکھیں گا ماشاء اللہ سے یہ جہیز میں جائے نماز رکھیں گے ماشاء اللہ سے یہ بہت پیاری ہے اور تکیے پسند کر لیے ہیں یہ دو تکیے ہیں جائے نماز ہو گئی اسکر ابھی پسند کر رہے ہیں مشینیں سامنے در لگی ہوئی ہیں ابھی کھیس یہ چرپائیوں کے جہیں چادریں بھی اتنے کیس کی کھیس نہیں کرنے یہ ٹھیک ہے نا یہ کھلیا ہے اوکے کھلیا ہے اوکے ہے یہ یہ اوکے ہے ٹھیک ہے جو چلیں ماشاء اللہ توریے بینگن کریلا کتو بینگن گوپی بینڈی سیاز گھر جی آ چکے ہیں الحمدللہ جتنا بھی سمان ہم نے لینا تھا بچی کے لیے جہیز کے لیے ماشاء اللہ سے لے لیا ہے اور جب وہ سمان آئے گا پھر آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ابھی پیمٹ کر کے آئے ہیں سمان کا پسند کر کے آئے ہیں جو ہے نا سمان بعد میں ملے گا ابھی جو ہے نا اس کا کام جو ہے نا ہونا باقی ہے ابھی رضائی ہیں جیسے اس کا کام ہونا ہے پنکھے کا کام ہونا ہے راشنگ مشین پسند کر لیا وہ کہہ رہا تھا بھائی ایک ہی چکر میں جو ہے نا میں بات صحیح کا رہنا اب لے کے جائیں پھر کچھ بعد میں لے کے جائیں وہ کہہ رہا بھی ایک ہی بار جب سارا فائنل ہو جائے گا پھر جو ہے نا آپ لے جائے گا اب جو ہے نا کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں گوبی لے کر آئے ہیں آلو لے کر آئے ہیں آج آلو گوبی بنانے لگی ہے موترمان صاحبہ میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا آلو بنائیں گے وہ گول آلو جو ہوتے ہیں شکندو آلو جس کو بولتے ہیں میں کہہ کہ وہ بنا ہوں گی وہ پھر میں گوبی تکھے میں انکہ سونتیوں میں گوبی بنائی تو اس کے بعد بنائی گا میں کہتے ہو آلو گوبی بنائی گا چلیں آپ کی سوچ پہ سلام میں جائے آپ اپنا کھانا پکانا شروع کریں جارہ انتظار میں بیٹھی تھی بچاری میں کہا ہر میں کہہ رہا تھا در دو رہی ہے ٹکے لگے دو ٹکے لگے دو ٹکے لگے دو ٹکے لگے کاکا جی کا دو ٹکے لگے یہاں بھی لگے ہیں دو ٹکے یہ دو لگے کون سا ٹکے لگے ہفاظتی ہفاظتی ٹکے لگے ہیں اب نہیں بول رہا گچھے میں کس کا ککا ہے ماں تو تو کہہ رہی میرا ککا ہے ابھی جی میں نے جانا ہے سگرہ اپی کے پاس جانا ہے وہاں پہ جو ہے ہم نے جو دولن بچے ہماری ہے جو پیٹی کا سمان ہے جہیز کا سمان ہے میں نے بٹھے پہ جانا ہے اس سے پہلے میں نے کہا نئے گھر کا وزٹ بھی کرلوں دیکھ بھی لوں کیا کام ہوا ہے آج کیونکہ سارا دن جو ہو گیا میں گھر پہ مجود نہیں تھا یہاں پہ بیٹھا نہیں ہو بھاگ دوڑ میں لگا رہا ہوں میں دکھا دیتا ہوں پہلے یہاں سے میں کھولتا ہوں شہر صاحب رہ گیا اکیلا تو یہاں پہ جانا لوگ کر کے رکھتا ہے یہاں کا یہ باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھی طرح سے روڑی کوٹ دی گئی ہے کل کو جانا اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا جو مثالہ ہے وہ لگ جائے گا گیٹ کے بالکل سامنے اس طرح یہ زبردست ہو جائے گا اب چلتے ہیں جی اندر آپ کو جو ہے برامدہ دکھا دیتا ہوں ابراہیم نے ماشاءاللہ حمد کی آج میں گھر پہ نہیں تھا اس نے اچھی طرح سے جانا صفائی کر لی ہے کف سارا گٹو مٹی کا نکلا ہے سارے کمرے بھی جانا اچھی طرح سے دوبارہ سے جانا مٹی نکالی ہے کیونکہ جب تک ہماری رگڑائی کمپلیٹ نہیں ہوتی یہاں کی اور برامدے کی یہ مٹی بار بار آتی رہے گی کیونکہ ابھی رنگ کا کام بھی تو ہو رہا ہے نا ابھی یہ والا کام جانا رہتا ہے ہمارا بیٹھک شروع کر دی گئی ہے ماشاءاللہ سے آپ کو برامدہ میں دکھا دیتا ہوں برامدہ دیکھیں جی پہلا کوٹ ابھی لگا ہے برامدے میں تو اس طرح سے کچھ جو ہے نا شیئب آئی ہے برامدے کی ابھی پہلا کوٹ لگا کے اس کو چھوڑ دیا ہے جو رنگ جو ہم نے اندر کیا ہے وہی دیواریں ہم نے برامدے میں کروا دی ہیں وہی ڈیزائن جو ہے ہم نے جو ہے نچھت والی سیلنگ کا کروا دیا ہے تاکہ جینا اندر باہر سیم ایک ہی لگے جیسے اندر ہے ویسے ہی باہر ہے لائٹ میں آپ کو جلا کے دکھا دیتا ہوں لائٹ میں پتن جلنی رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو لائٹیں نہیں جلنی پتن کیا مسئلہ ہے بس خراب ہو جاتی ہیں ایسے یہ یہ جلا دوں باقی بند کر دیتا ہوں ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہے نا رنگ کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ چاروں کمرے ہو گئے ہیں آج برامدہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ صرف آخری جو ہے نا کوٹ ہم نے کرنا ہے اب جو ہے نا شاہ صاحب لگے ہوں میں بیٹھک میں بیٹھکی جو ہے نا ماشاءاللہ مرمت شروع کر دی گئی ہے اب مجھے کہہ رہا ہے کہ اور سمان مجھے لے دو جو باہر کی والپٹی کرنی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں صدیق بھائی آپ کے ساتھ پندرہ دن کا میں نے بولا تھا اور میں کوشش کروں گا جو ہے نا آپ کو پندرہ دن میں ہی جو ہے نا آپ کا گھر کا کام کمپلیٹ کر دوں گا ایک دن اوپر ہو بھی جائے دو دن ہو بھی جائے میں کروں کام تسلی سے ہو جائے کیونکہ اب یہ جو کام ہو جائے گا نا پھر سالوں سال میں نے نہیں کروانا پھر جو ہے نا میرے ہاتھ کھڑے ہیں بہت مشکل ہو گئی ہے میں گھائی اتنی زیادہ ابھی جو ہے ہم لے کر آئے ہیں دولن کا سمان لے کر آئے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا میں نے جو ہے نا سمان لیے ہی نہیں ہے دولن کا تو جو ہے نا اتنی میں گھائی ہو گئی میں میری جو ہے نا اکل ٹکانے آگئی جو سمان ہم کتنے کا لے رہے تھے وہ اتنے کا ہو گیا میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا بڑا پرشانی بنی ہوئی تھی لیکن شکر اللہ پاک کا لاکھ ہے لاکھ اللہ پاک کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہماری جو بہنہ ہے جس کو ہم نے جہیز کا سمان دینا ہے تو ماشاءاللہ سے کافی حد تک سمان جو ہے نا ریکاور ہو گیا ہے جیسے جیسے سمان آ جائے گا میں انشاءاللہ پیٹییں ہو گئی ہیں پنکیں ہو گئی ہیں واشنگ مشین ہو گئی ہیں اس طرح ہو گئی ہیں رضائیں ہو گئیں یہی تو سمان ہے غریب کے بچیوں کے کیا سمان ہوتا ہے یہی تو سمان ہوتا ہے کیوں کاریں کوٹھی بنگلے موٹ سائیکل تو ہوتے نہیں ہیں ضرور یاد زندگی کا سمان ہوتا ہے جو میاں بیوی کی استعمال میں آ جائے ابھی برطنوں والا سمان رہتا ہے پیارے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک فیملی نے ماشاءاللہ سے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے سر پہ چادر ڈالی ہے اوڑی ہے آپ بھی اس کارے خیر میں حصہ لیں نہ مل کے حصہ لیں سب مل کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس بچی کے برطن کا جو سمان ہے وہ کمپلیٹ کروائیں جس میں کھانا بنانا وغیرہ جو کرتے ہیں جو ضرور یا زندگی کا سمان ہے فضول سمان تو ہم ویسے بھی لیتے نہیں ہیں فنیچر ہم لیا کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی یہ کہے گا تو انشاءاللہ فنیچر بھی اس بچی کو لے دیں گے ورنہ یہ ہے کہ میری طرح سے فنیچر کو میں نے ویسے کٹ کیا ہوا اگر کوئی بہن بھائی اپنے خوشی سے لے کے دے گا تو انشاءاللہ اس بچی کو فنیچر بھی لے کے دیں گے اب چلتے ہیں فاطمہ آپی کے پاس سوری سورہ کے پاس چلتے ہیں وہاں سر کے نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد سمان تھوڑا بہت کلیب بنا کے پھر ویڈیو کا اینڈ کریں گے بہت پیارا خفصورت باگ خجوروں کا اور چیلیں دیکھیں کتنی آئی ہیں سامنے اتنی اوپر چیلیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ بارش ہو رہی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اتنی چیلیں کٹھی ہو جاتی ہیں ایک ساتھ ہاں اتنی ساری لائن ہے سمان جی میں لے کر آ گیا ہوں جو ٹرنگ پیٹی وغیرہ لانے تھی یہاں پہ آپ ماشاءاللہ سے روٹییں بنا لیے روٹییں پہنے بنائی ہیں سالہ روٹی یہ سالہ نے بنا رہی ہیں کیا بنا رہی ہیں یہ کیا دائی بللے یہ کسنا بن رہی ہیں یہ پاپوں نے کھانے دائی بلے نقصان تو نہیں دیں گے نہیں نہیں یہ نہیں دیکھنے نقصان دیکھتے پیسے دیسے کو صحیح ہوتا ہے چنے کی بنا ہوتا ہے چلو ماشاءاللہ شکر اڑنا پاتھا میں بتا رہا تھا کہ شکر اللہ پاک کا کچھ ہوا چل پڑی ہے بہت برا حال ہوا تھا میں دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ سیڈ پہ تو جی گاؤں میں پتنی یہ گھاس لگا رہے ہیں یہ چلی مکائی کیار ہو رہی ہے چلی مکائی اچھا ماشاءاللہ یہ اتنی ساری چلی مکائی ہاتھ میں نے ایسے کی ہے تو تھنڈی ہوا لگی ہے بارش ہو رہی ہے یہاں پہ اوپر چیلیں کٹھی ہوئی وہ دور تھی نا ہمارے گھر کی سائیڈ پر بس پتہ نہیں میں نے زور کی نماز پڑھ کے اٹھے گی وہ زور کی اثر کی تو بس یہ تھی میں نے نوٹی بنائی ہے تو بس آپ کی بس یہ تھوڑا سا چاوڑ نہیں میں نے بنا لے چلی جی بنا لے یہ بھی گرم ہو گیا آپ کا آگے بھائی جی چلو ماشاءاللہ آپ بھی آگے ہیں بلکہ آپ تو ادھر ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا جی کام کے بات کر لیتے ہیں کیونکہ مغرب کی ازانیں شروع ہو جائیں گے کافی ٹائم ہو گیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو یتیم مسکین جو بچے ہوتی ہیں ان کے لیے جہیز کا ایک سمان کا پروجیکٹ میں لے کے چلتا رہا ہوں شروع سے جب سے میں ویلوگ مناتا آیا ہوں تو بیچ میں جانے میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ گھر کے کام بھی تھے اور بھی معاملات وغیرہ تھے تو ماشاءاللہ سے ایک بار پھر میں نے دوبارہ کوشش کی اگر میرے پیارے بہن بھائی میرا ساتھ دیں گے پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے نہ میری کوئی زبان میں اتنی تاثیت ہے نہ کہتے ہیں کہ میں گناہگار سا بندہ ہوں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میرے پیارے بہن بھائی جو ہیں میرا ساتھ بہت دیتے ہیں نبینا بزرگ میں نے آپ کو دکھایا تھا کبرستان کے نکر پہ بیٹھ رہا تھا بھیک مانگ رہا تھا اس کی بچی کے لیے سمان جو ہے نا ما شاء اللہ سے بڑی پیٹی بھائی جن کھولے نا اس کو یہ سمان نیچے اتاریں چھوٹا ٹرنگ وغیرہ یہ دیکھیں گے بلکل جو گاؤں کی سادہ بچیاں استعمال کرتے ہیں نا یہ وہ سمان ہے کوئی لاکھوں کروڑا کا سمان نہیں ہے یہ جو ضروریہ زندگی کہنے یہ وہی سمان ہے اور چھے فٹ کی پیٹی اچھے والی ڈبل پلے والی یہ بھی ہماری ما شاء اللہ سے نیو پرچیس کی ہے یہ لے کر آئے ہیں ما شاء اللہ سے اچھی ہے نا ما شاء اللہ آمین 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 یہ تو وہ چیز ہے یہی تو دعا کی تو ضرورت ہے ہمارے پیارے بہن بھائیوں کو اور کچھ سے انہوں نے لینا تو نہیں ہے دعا کے لیے ہاں جی دعا کہتے ہیں بھی دعا کرنی چاہیے زیادہ تر پیارے بہن بھائی یہی کہتے ہیں کہ صدیق بھائی جہاں بھی ہمارے چیز دیا کریں بس یہ ہے کہ دعا کروا دیا کریں تو ما شاء اللہ سے یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں خلیل زمان بھائی ہیں ہمارے بہت پیارے شہزادے بھائی ان کی طرح سے ما شاء اللہ سے یہ جو ہے نا سمان بچی کا پیٹی آئی ہے واشنگ مشین ہے پنکھا ہے رضائییں ہیں اب جو ہے نا اس کو ہم نے پیٹی کو بھرنا ہے برتنوں سے آپ بھائی تاون کریں کریں گے نا کیونکہ بیٹیاں سب کی جو ہے برابر ہوتی ہیں ہاں جی ماشاء اللہ مجھے پورا یقین ہے انشاء اللہ یہ بکسہ پھول ہو جائے گا اور جب بچی استعمال کرے گی تو دل سے کتنی دعا نکلے گی بلکل جیسے جیسے استعمال کرے گی زیارے بات دل سے دعا نکلے گی بلکل اللہ پاک نے بہت زیادہ دے ان کی رزق میں جان میں برکتہ فرمائے آمین بچی کا سمان پورا ہو جائے گا جی بلکل میرے پیارے بہن بھائی دعا کرنی ہے میری پیاری فیملی کے لیے خلیل زمان کی فیملی ہے میرے پیارے شہزادے بھائی ہیں یوکے میں رہتے ہیں ان کی طرح سے بچی کا سمان کیا ماشاء اللہ سے آغاز ہو چکا ہے آپ بھی اس کارے خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے ایک اور مستق حقدار جو بچی ہے اس کے گھر میں یہ سمان جائے گا اللہ کے نام پہ یہ چیز ہوتی ہے دی ہوئی اور انشاءاللہ جب بچی سمان استعمال کرے گی تو میرا دل سے یقین ہے کہ وہ بچی آپ کو دل سے دعا دے گی موبائل نمبر آپ کو اینڈ میں مل جاتا ہے ویٹس ایپ نمبر میرا مل جاتا ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے ایسے جائنا ہمارے فلائی کام بھی ہیں اور اس میں آپ جائنا بڑھ چڑ کے حصہ بھی لے سکتے ہیں اور لینا بھی چاہیے جتنی آپ میں تفیق ہے یہ نہیں کہ میں کہہ کہتا کہ آپ مجھے پچاس دے دو لاکھ دے دو دو دے دو آپ کے اندر دس ہزار کی امید ہے پانچ سو کی امید ہے ایک سو کی امید ہے جتنے بھی آپ کے اندر جائنا تفیق ہے آپ اتنا حصہ شامل کر دیں دیکھیں آپ کترے کترے سے کہتے ہیں نا ایک کترہ جائنا وہ سمندر جا کے بنتا ہے کترے کترے سے سمندر بنتا ہے تو آپ جی ایسے کاموں میں اور ہینڈ پمپ کی بھی جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے زیادہ تر ضرورت ہے ہینڈ پمپوں کی سلاب والی علاقے میں کیونکہ سلاب گزر گیا ہے پانی وہاں کا کھٹا کڑوہ زہریلہ پانی ہو گیا ہے وہاں پہ ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے ہینڈ پمپیں بھی جینب بڑھ چڑ کے اپنا کردار حاصل کریں بڑھ چڑ کے اپنا کردار شامل کریں حصہ لیں ہینڈ پمپ کے اندر اور جو بچی کے لئے سمان بنا رہے ہیں بہن بھائی کو صحیح بھی تفیق ہے تو اس میں بھی بڑھ چڑ کے اپنا حصہ شامل کریں فیلال جی لیتے ہیں آپ سے اجازت کیونکہ ویلوگ ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ امید ہے آج کی ویڈیو میرے پیارے بہن بھائیوں کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اپنے پیارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اپنے دعاوں میں رکھے گا یاد جانے سے پہلے آخری اور بہت اچھی نیک بات کر کے روانہ ہوتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کے نماز بنے گی تو فقیق عطا فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ اللہ حافظ